ایک زمانے میں دیش میں دنگل کشتی پرتیوگیتہ کا جور چرم پر تھا سمیہ کے مشہور گاما پہلوان رستمہ ہند داراسنی جیسے کئی نامی پہلوانوں نے اپنا دم دکھا کر دیش کا نام روشن کیا آج نگر کسراود میں ناکہ پینل کی اور سے کشتی دنگل کا ایجن وشواس جیرنگ پیلسر میں کیا گیا جس میں کئی نامی پہلوانوں نے اپنا دم دکھا کر اپستت جنتہ کا من موہ لیا نگر کسراود میں ورشوں پور شیروانی کا دنگل آئیجت ہوتا تھا جس میں نگر کے نامی کمتہ پہلوان شمشیر پہلوان رامو پہلوان جاکر پہلوان ستار پہلوان یوسف پہلوان رمیش پہلوان کالو پہلوان نے نگر کا نام روشن کیا نگر میں آج تیس پہلوانوں نے اپنے دعاو پیج دکھائے آئیجن سمیتی دورہ پہلوانوں کو پرسکت کیا گیا اندور کے گورب بھاٹیا پہلوان اور مہاراست کے شفیق پہلوان کے بیچ مقابلہ رامان چکرہا نگر واسیوں اور خاص طور پر یواؤں کے لیے دنگل کا انبہب کافی خاص رہا یواؤں نے نگر میں لائف دنگل دیکھ کر کافی آنند اٹھایا دیش میں دنگل کشتی جو کی دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی تھی اس میں جان بھوگنے کا کام فلم سلطان اور فلم دنگل نے کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ سرکار اپنے اس طرح پر ان کو پروچساہت کرنے کی کیا قدم اٹھاتی ہے سرکار کو بھی چاہیے کہ میں پہلوانوں کا منوول بڑھائے جس سے دیش میں کشتی کو بڑھا با ملے اور ہمارے دیش کی پرتبھا اولمپک میں دیش کا پرچم رہ رہا ہے کسرافت سے جاکر خان کی رپورٹ